آج آپ لوگوں کو کتابیں پڑھنے کے پانچ نقصانات بتاتا ہوں جو آپ لوگوں کو کوئی بھی نہیں بتائے گا کتابیں پڑھنے کا جو سب سے پہلا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ بڑے آرام سے اپنے کمرے میں اپنی چیئر پہ کسی بندے کی سالوں کی ریسرچ کسی بندے کی سالوں کی محنت آپ چند گھنٹوں میں پڑھ لیتے ہیں ایک بندے نے جو کتاب لکھنے میں اپنی پوری زندگی لگائی ہوتی ہے اس نے پتہ نہیں کتنی ریسرچ کی ہوتی ہے اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے انٹرویوز کی ہوتی ہیں اس نے بڑی مشکل سے ایک دانش اکٹھی کی ہوتی ہے جو آپ چند گھنٹوں میں اپنے کمرے میں بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں اس بندے کی پوری زندگی کی محنت اس بندے کی پوری زندگی کی دانش آپ کے پاس آ جاتی ہے کتابیں پڑھنے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ کتابیں آپ کو مسائل کا حل بتاتی ہیں آپ دنیا جہان کا کوئی بھی مسئلہ اٹھا لیں اس پہ آپ کو ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ملیں گی اور پھر ان کتابوں میں اس مسئلے کا حل بھی آپ کو ملے گا کتابیں پڑھنے کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے آپ کی انٹیلیکچول گروت ہوتی ہے آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے آپ کے جو سوچنے کا انداز ہے وہ بدلتا ہے آپ کی پیراڈائم شفٹ ہوتی ہے اور کتابیں پڑھنے کا چوتھا نقصان یہ ہے کہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ اپنی چیئر پہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کتاب آپ کو دنیا جہان کی سیر کراتی ہے یہ آپ کو ملکوں ملکوں کی سیر کراتی ہے یہ آپ کو ماضی میں بھی لے جاتی ہے حال میں بھی لے آتی ہے اور مستقبل بھی دکھاتی ہے کتابیں پڑھنے کا پانچوان نقصان یہ ہے کہ کتاب آپ کے پاس ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے جب بھی آپ کا جی چاہے جب بھی آپ کو وقت ملے آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں اس کے برعکس اگر ایک منٹور کی ایک ٹیچر کی بات کی جائے تو وہ ہر وقت آپ کے پاس موجود نہیں ہوتا لہٰذا اس کے مقابلے میں کتاب آپ کے پاس ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے آپ بار بار اس کو پڑھ سکتے ہیں اور بار بار اس سے آپ جہانا علم حاصل کر سکتے ہیں سو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کتابیں پڑھنے کے نقصانات ہیں تو پھر آپ کتابیں نہ پڑھیں لیکن اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کتابیں پڑھنے کے فائدے ہیں تو پھر میری گزارش ہے کہ کتابیں ضرور پڑھا کریں شکریہ موسیقا 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 موسیقا